اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھاؤ گا اپنے حفظ و امان میں رکھاؤ گا میں جب آج اٹھاؤ نا تو ایک نا طوفانے بتمیز ہی کہلیں یا آپ یوں کہلیں کہ ایسی افواہوں کا جو ایک جتھے کا جتھا جو تھا وہ گروپس کے اندر کچھ ایسی ویڈیوز کچھ ایسے ٹکرز وغیرہ وہ جو تھے وہ اس کے اندر شیئر کر رہے تھے میں نے اٹھ کے جب آپ نے وارس ایپ کو چیک کیا تو میں اگردہ ششدر ہو گیا ہوں کہ what is this یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر گندر مزر اقبال ڈی ایس وی جن کو این ای یو نارکو ٹیکس انویسٹیگیشن یونٹ کا جائے ہیں جن کو انچارج بنایا گیا تھا اور یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا کہ لاہور کے اندر اگر ایک بندے کو پورا ٹاسک دے دیا جائے اور اس کے نیچے کام کرنے والی پوری فورس اس کو دے دی جائے تو یہ جو ہے نا کار کردگی کیا یعنی اس کا کیا اس کے نتائج جو ہے نا مرتب ہوں گے ٹی آئی جی سی آئی اے یہ ایک بڑا ایک نیا عوضہ جو ہے نا کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا اور اس کے ان چار جو ہے نا کیپٹن ریٹائیڈ جو ہے نا ملک لیاقت ہیں سی آئی اے سے وہ ظاہر ہے کہ اس رینک پہ آئے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ اپگریڈ جو ہے وہ رینک ہے اور محکمہ کے افتران کے بارے میں اور لاہور کے کرائم کے بارے میں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے یوٹیوب اور فیس بوپ پیج کے اوپر ان کے اتنے زیادہ پروگرام زاتے ہیں پیج بھی انہوں نے اپنا بنایا ہوئے اور ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ان کے پاس کچھ شکایات جو تھی نا محصول ہو رہی تھی کہ آپ کے این ای یو یونٹ کے جو ان چارج ڈی ایس بھی ہیں جن کو یہ انسپیکٹر ہوتے ہوئے اس ہوتے ہوئے بٹھایا گیا ہے وہ کریپشن جو انہوں کو کر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہومورک شروع کر دیا اور افسران کی ڈیوٹی لگا دی ٹیم میں بنا دی کہ اس کو واج کریں کہ یہ تھانہ میں کیا کر رہا ہے اب جو نارت کے جو ایس ایس پی سی ایئی ہے وہ ہیں آفتہ پھولن وان وہ جو ہے رینکر یعنی کے نیچے سے اوپر آئے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے نا لاہور کے کرائم کو جو ہے بریق بھی نہیں سے نہ سمجھتے ہوں ان کو کریمینلز کا بھی پتہ ہے انویسٹیگیشن وہ منجھے ہوئے ہیں اور وہ بھی جس طرح ڈی اے جی ریٹائرڈ کیپٹن ملک لیاقت ہیں اسی طرح وہ بھی بڑے دبانگ ہیں ان کے اکثر پروگرام میں نے بھی دیکھیا آپ نے بھی دیکھیا کہ وہ بھی بات کو سمجھانا اور ان کی جتنی پریس کانفرنس آپ نکال کے دیکھ لیں ان کی باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تجربہ کار ہے آپ ناظرین انہوں نے جو ہے نا ڈی اے جی صاحب نے ایس ایس پی نارت افتاب پھولنوان کی جو تھی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جی آپ اس کو فوری طور بجائے چیک کریں کہ صورتحال کیا ہے ناظرین یہ جو تھا نا یہ جب ان کو ٹاسک ملتا ہے تو اس وقت جو تھا نا مدر اکبال صاحب جو ہے نا انہوں نے دو لڑکوں کو پکڑا ہوا تھا ڈیفینس کے علاقے میں فیضی جو لڑکا تھا اس کا عرف تھا فیض غالباً اس کا نام تھا یہ لڑکا جو تھا نا انہوں نے اریسٹ کیا ہے اس کے اوپر یہ جو ہے نا الزام یہ تھا اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا پکڑا گیا ان دونوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ جو ہے نا منحالہ ایک گاؤں ہے بورڈر کے نزیر نا اس بورڈر کے گاؤں میں سے یہ جو ہے نا ایک ڈرون کیمرے کے ذریعے بڑی دلچسپ بات ہے میں نے آج سے ایک سال پہلے ڈرون پر ایک پروگرام کیا ہوا ہے اب یوٹیوب پہ جو ہے نا شاہد چودری آفیشل لکھیں اور ساتھ ڈرون کیمرے لکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے ان کیمروں کے جو تابقاتی اثرات تھے نا ان کے بارے میں نے نشاندہ ہی کی تھی لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر خدا نہ آسو کو بم براسنگ یا کو دہشت کر دی نہ ہو جائے تو منشیات کا سپلائی ہو جانا سننے میں یہ آئے ہے کہ ہندوستان سے جو ہے نا آئیس پاکستان سپلائی کی جاتی تھی اور اس سے جو ہے نا ڈرون کیمرے کی جو ہے نا اس کی مدد کے ساتھ یہ ساری سمگلنگ ہوتی تھی یہاں سے وہ لڑکے فیضی وغیرہ جو ہے ڈرون کیمرہ ہندوستان بھیج جاتے اور وہاں پہ جو ہے نا وایا ایران یا کسی اور کیونکہ یہ جو ہے نا یہ پاکستان کی اجاد نہیں ہے آئیس یہ ظاہر ہے کہ باہر سے آتی ہے اور اس کو جو ہے نا اس ایف آئی آر کے اندر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ الزام بھی لگے گا کہ یہ جو سمگلر دوست فیضی اور یہ پکڑے ہیں یہ دونوں جو ہے نا ہندوستان سے آئیس بجریہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ڈرون پاکستان میں مگواتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان سے پاکستان کے اندر آئیس کا دنیا کا سب سے گندہ اور سب سے مہنگا جو ہے نا یہ نشہ جس کی کروڑوں روپے کی مالیت ہے نا ایک کلو کی تو یہ جو ہے نا ہندوستان سے پاکستان بھیجا جاتا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تباہی کرنے کے لیے جو ہے نا کس طرح سے وہاں پہ انہوں نے سمگلروں کو جو ہے نا فری اینڈ دیا ہوا ہے ظاہر ہے کہ اگر وہاں سے منشیات پاکستان آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر نارکو ٹیکس انیمیسٹیگیشن ایجنسی نے اگر اس کی تفتیش کی تو آپ یقین کیجئے گا اس بات کا کہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے اور میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں جو گناہگار ہوگا وہ نارکو ٹیکس سے نہیں بچے گا اور جو ہے ڈی اے جی ملک لیاقت آپ کو یہ پتہ ہے آپ سب ان کے پرگرامز دیکھتے ہیں نیچے اتنے اچھے جو ہے آپ ان کے کومنٹس کرتے ہیں ان کی باتیں جو ہے نا دل میں تیر کر جاتے ہیں جہاں دیتے ہیں اگر ان کی انویسٹیگیشن میں یہ گناہگار ثابت ہو گیا تو شاید وہ اس کو الٹا لٹکا دیں یعنی مصدقہ جو اطلاعات ہیں ذرائع نے جو خبریں جو ہیں جو کنفرم کی ہیں لیکن ذرائع کی خبر کو میں کنفرم اتنی دیرتا نہیں کرتا جتنی دیرتا میرے پاس ایف آئی آر نہ آ جائے یا میں کم از کم ساری انویسٹیگیشن کو جانچ نہ لوں تو چونکہ معاملہ اتنا ایکسکلوسیف ہے جاگہ ہنسائی ہو رہی ہے بیرون ملک سے مجھے کالیں آ رہی ہیں کہ آپ نے تو مزر اکبال صاحب کا پروگرم کیا تھا اور آپ نے بڑے تعریفوں کے پول باندھے تھے تو یہ کیا کھودہ پہاڑ اور نکلا چوہا تو میں ان سارے ناظرین کو دیکھنے والے کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے اندر اخلاقی جورت ہے میں تنقید سنتا ہوں تنقید کرنے کا بھی آتی ہوں اور بے فضول نہیں یعنی سنی سنی باتوں کو کرنے گئے تھے جو اتناب کرتا ہوں لیکن ذرائع سے جو خبریں جو صبح سے الیکٹروننگ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہل کے رہ گیا ہے تو ان خبروں کو شیئر کرنا میرا حق بنتا ہے آپ بورڈر کے اوپر کوئی دور بھی نہیں تو نہیں لگی یا کوئی منیٹرنگ ٹیم تو ایسی نہیں بیٹی جو پورے بورڈر کو واج کرے تو یہ تو ڈرون آپ کو پتہ ہے کتنا انچہ آجاتا ہے پھر دور سے کدھر نکل جائے تو یہ نہیں نظر آتا رات کے ٹائم میں ایسا کام ہو سکتا ہے ایسی واردات کو کرنے کو اتنا مشکل نہیں ہے تو اس اطلاع کے اوپر جو ہے نا ان افراد کو مذر اقبال صاحب اریسٹ کر لیتے ہیں اور جب ان کو اریسٹ کرتے ہیں تو ان سے جو ہے نا سات کلو کے قریب جو ہے منشیات جس میں آئیس بھی ہے خیر ناظرین وہ دونوں جب مذر اقبال کی جو ہے حراست میں آ جاتے ہیں تو وہ جو تھے نا وہ پولیس کو ریکوری کرواتے ہیں یہ منشیات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اب ڈی اے جی آپریشن جو تھے نا وہ اس کے پیچھے تھے ان کے پاس شکایات کے ایک بھرمار تھی بقول جو ہے یعنی میرے ذرائع سے انہوں نے یہ بتایا کہ ڈی اے جی صاحب جو تھے نا پلکل اس کو جو ہے نا اس کے پیچھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی عرکت کر رہے تھے اس کو پکڑ لیتے ہیں موقع نہیں دینا اس کو ظاہر ہے کہ اب وہ اپنی صفائی میں یہ بات کہے گا اور اپنی جو ہے جو الزام اس کو پر لگ رہا ہے اس کی صفائی تو اس کو دینی پڑے گی وہ پولیس آفیسر ہے اور اتنے بڑے عدے پر اس کو بٹھایا ہوا تھا تو ناظرین وہ جو ہے نا وہ منشیات اس نے ظاہر ہے جس طرح پولیس والے کرتے ہیں کہ منشیات جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اپنے قبضے میں تو یہ جو ہے نا دو افراد فیضی اور صادق نامعلوم ان دونوں کے چکر میں نا وہاں پر اسی اطلاع کے اوپر جو ہے نا جو ایس ایس پی نورت افتاب پھولنوار ہیں وہ سی ای اے اقبال ٹون کے ڈی ایس پی محمد علی بٹھ اور ان کی ٹیمز جو ماجد بشیر اور سب انسپیکٹر شکیر بٹھ کے اوپر مشتملہ ساتھ ظاہر ہے گملہ بھی ہوگا انہوں نے جو ہے نا مجذر اقبال کو قابو کرنے کے لیے اس کو ارسٹ کرنے کے لیے کوئی اپنے طریقہ کار اختیار کیا داہر ہے کہ ٹیلی فرم گارہ کیوں گے لیکن چونکہ وہ ابھی تک کیسے کیس کو جو ہے نا اس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا شاید وہ مسروفیت کی وجہ سے ان کی بات نہیں مان سکا تو پولیس والوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو ہے نا ہمیں جھل دینے کی کوشش کر رہا ہے کل رات کو جو ہے دس سبا دس بجے کے قریب جو ہے نا جو ہے سی اے اس کی اقبال ٹون والی ٹیم اپنے ایس ایس بی نارت افتاب پھولن وال کے ساتھ مل کر جو ہے نا تھانہ اقبال ٹون یعنی کہ جہاں پہ یہ این ای یو کا یونٹ بنا ہوا یہ غالبا اقبال ٹون تھانے سے تھوڑا آگے کوئی ان کو بلڈنگ ملی ہی تھی وہاں پہ ریڈ کر دیتے ہیں جب یہ ریڈ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ دو جو افراد انہوں نے گرفتار کیے ہوئے تھے ان کو بھی پولیس پوچھتی ہے کہ بھی آپ کو کس چکر میں بٹھایا ہوا ہے اطلاع پولیس کے پاس ساری تھی کہ یہ جو ہے نا ان بندوں نے سات کروڑ روپیہ رشوت جو ہے نا ملزر اقبال صاحب کو جو ڈی ایس بی این ای ایو ہیں ان کو دیوی ہے کہ ہمیں چھوڑ دیں ان افراد کی جو دو گاڑی ہیں یا غالباً تین گاڑی ہیں ان کے مختلف اطلاعات ہیں اور یہ ذراعہ نے آپ کو بتایا کہ ساری خبر مجھے دی ہے اور میری خبر جو ہے نا تقریباً بلکل حقیقت کے نزدیک ہو دی آپ سب کو پتا ہے کہ میں بلکل ریالیٹی پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں اب جو وہ گاڑییں کھڑی تھیں نا اس کے گاڑیوں کو چھوڑنے کے بدلے میں نا ملزر اقبال صاحب جو ہے نا ڈیڑھ کروڑ روپیہ اور ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب اس ڈیمانڈ کے دوران جو ہے نا آپس میں کوئی نگورسیٹنگ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر پولیس اتنا بڑا ریڈ کر رہی ہے اور اتنے یعنی لاہور پورے کہ ان چارج کو اگر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو پولیس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی اطلاعات یا پروف ضرور ہوں گے کیونکہ ملزر اقبال جو ہے نا وہ بھی ایک پرانا یعنی پولیس آفیسر ہے اور اس کے اوپر بے شمار منشیات کے بھی ایک نارکوٹیکس سے مقدمہ دیا تھا لہوری میں اور لوئرمال میں بھی جو ہے ان کے محضر کے پر مقدمات درج ہوئے ہیں لیکن میں نے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ بندہ ظاہر ہے کہ بندہ گرگر کے سیکھتا ہے تو محکمہ آج کل جتنا فاس چاہے تو اتنے دبانگ پولیس افتران ڈی اے جی جو ہے ملک لیاقت ان کے نیچے اور افتاب پھولنوان جو ہے بڑے جہان دیدہ بڑے زبردست پولیس آفیس سے رہی ہے تو ایسے افتران کے نیچے ہوتے ہوئے کرپشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن خیار چونکہ یہ خبریں ہیں اور آپ سے شیئر کرنی میرا حق بنتا ہے تو ناظرین وہ دو بندے جو پکڑے جاتے ہیں تو وہ پولیس والوں کو یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم سے مدر اقبال چھے کروڑ روپے لے بیٹھ ہے یا سات کروڑ روپے لے بیٹھ ہے تو باقی پیسےوں کو ڈیمانڈ کر رہا تھا یہ جو ناظرین ریٹنگ پارٹی ہی نا یہ مدر اقبال کے جو ہے نا سٹاف افتر جو کہ ان کے نیچے کام کر رہا تھا اس کو اور ایک کاشف اے ایسے ہی کو جو ہے نا اریسٹ کر لیتے ہیں ان دو افراد کے بیان کے اوپر اب جب ان کو بیان کے بعد ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو پولیس والے جو ہے نا فوری طور پر مدر کے سارے آفیس کی تلاشی لیتے ہیں سنا ہے کہ اس کے وہ جو ان کا جو سرکاری ٹرنک وغیرہ ہوتا یا جو علماری رکھی ہوتی ہے پولیس والوں نے اپنے دفتروں میں اس کو بھی پولیس والوں نے چیک کیا ہے لیکن وہاں سے کچھ چھوٹی موٹیم کی دار میں شاید ان کو منشیات ملی ہو تو بقول جو ہے نا میرے ذرائع کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پولیس والوں نے جو ہے نا فوری طور پر مدر اقبال کا گھر پر ریڈ کیا ہے اور وہاں سے جو ہے نا سات آٹھ کلو اور دو وہ جو بندے جن کی انویسٹیگیشن جو کہتے ہیں کہ ہم نے رشوت دی تھی تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بندے پولیس کے پاس ہیں پولیس سے پوری ان کو نچوڑ لیا ہوگا ہر چیز سامنے آگئے ہوگا ابھی تک کیا انویسٹیگیشن کیا رخی اختیار کر گئے یہ باتیں میرے پاس کالائیں گی اور جو بھی مصدقہ اطلاعات غیر مطلقہ یا کوئی ایسی ذرائع سے ملی یا افوائیں جو بھی ہوگا میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ملک لیاکت جو ہے نا یہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے افتاب پھولنوان کو بھی ساری دنیا جانتے ہیں اتنے بذبردست پولیس آفیدہ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اگر مظہر اقبال کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ہوا میں تیر چھوڑ دیا ہو اتنے بڑے عوضے پہ وہ بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف یہ ہے کہ مظہر اقبال نے اگر انہوں نے بندوں کو تھانے کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں اگر یہ برامدہ نشہ یا آئیس جو بھی تھا اگر یہ تھانے میں سے برامد ہوتا تو یعنی کہ جو مظہر اقبال اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا ہے یا جو ان کے ذرائع نے مجھے بتایا ہے ظاہر ہے کہ میں ہر طرف اپنے تعلق رکھنے والا بندوں اور میں انفرمیشن کو جو ہے نا کلیکٹ کرنے کا چکر میں چوبیس سکنٹے رہتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی نئی چیز دکھا سکوں ادھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مظہر اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے نا ابھی زیر تفتیش رکھا ہوا تھا ان کی میں تفتیش کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ محکمہ کو جو ہے نا سرپرائز دوں یعنی کہ ان کی جو ساری جو ہے جو بھی انہوں نے کرتو دیا ان کا جو مقروض دھندہ تھا اس کی ساری برامدگی اور جہاں سے یہ لیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں نا وہ ساری چیزیں ظاہر ہے پولیسوں نے بھی بعد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے بقول جو ہے نا وہ اپنی یہ سٹیٹمنٹ ابھی دکھ ان کی سامنے آ رہی ہے منظر آم پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنے افسران کو بتانا تھا ناظرین دیکھیں اتنا بڑاگر کام ہو رہا ہے یا ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اپنی سٹیٹمنٹ یہ دیں گے تو وہ یہی دیں گے نا کہ میں نے یہ جو پیسے برامد میرے سے ہوئے ہیں یہ پیسے جو تھے میں نے ان سے ریکور کی ہیں اور یہ منشیات کہتے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیسے گھر میں کیا کر رہے تھے یا منشیات جیسے پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے گھر سے برامد یہ ہے تو ایک آفیس کا جو کام ہے اس کا گھر میں تو کوئی تک نہیں بنتا ان ساری چیزوں کو جو ہے نا اور اس کے علاوہ وہ جو فیضی لڑکا ہے اور جو ساتھ دوسرا نامعلوم پکڑا گیا ہوئے انہوں نے جو ہے نا ڈرون کیمرے برامد کروا دیئے ہیں اور پولیس والوں کو ساری بات جو ہے نا بتا دیئے کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا منشیات کو سپلائی کرتے تھے تو ناظرین آپ جو ہے نا یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نیو انویسٹیگیشن جو ہے نارکوٹیکس یونٹ جو ہے اس کے انچارج مذر اقبال جو ہے نا اب ان کے گرد جو ہے نا پولیس کی طرف سے گھیرہ تنگ کر دیا گیا دو پولیس والے جو ہے ان کی بڑی تفتیش ہو رہی ہے اور ڈیفینلی اگر ملک لیاکت صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے تو وہ بالکل میں تو اس بات کو کبھی بھی جو ہے نا تسلیم نہیں کروں گا کہ کمانڈر جو ہے نا اور آرمی کے جو ایمور ریٹائرڈ تو آرمی میں ایک ڈسپلنڈ سارا سسٹم ہوتا ہے تو وہاں سے وہ سیکھ کر آئے ہیں اور افطاب پھولنوار صاحب زبردست پولیس آفیسر ہیں آپ صاحب کمنٹ ووکس سے مجھے بتائیے گا تو اب اس کیس کا جو رخ ہے رہاں وہ کس طرف جاتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہوں گی میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں کسی کی عزت کو میں اچھال دوں اب بھی جب تک مذر اقبال منظر عام پر نہیں آتے اور آکے اپنی جو ہے ریٹرن کو سٹیٹمنٹ نہیں دیتے اتنی دیر تک کوئی بھی بات کرنی جو ہے نا فاؤں کو زمرے میں آئی مذر اقبال صاحب کو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں آپ بہادر بنیں سچ کو کوئی آنچ نہیں ہوتی اگر آپ سچے کھرے اور ایمان داری سے اپنے فرائض سارا انجام دے رہے تھے تو آپ بالکل منظر عام پر آئیں کیونکہ اگر آپ اسی طرح چھپنے کی کوشش کریں گے تو جو ڈیجیٹل میڈیا یہ آپ کی دھجییں اڑا کر رکھ دے گا تو بعد میں کیا ہوگا اب پشتائے کیا ہوئے جب چڑیاں چک گئیں کھیت اس لیے آپ کو سامنے آنا چاہیے بلکل آپ ملک لیاکل صاحب کے پاس آپ افتاب پھولنوان جو ہیں ایس ایس پی جو سی ای ای نارت میں وہ جو لگے ہیں وہاں پہ انہوں نے چارج لیا ہے آپ ان کو بھی جانتے ہوں گے بلکل آپ ان کے سامنے آپ آ جائیں اگر آپ کو کوئی ایسا معاملہ ہے کہ شاید میرے خلاف پولیس کے ذاتی اناد نہ نکال دے تو آپ ڈیجیٹل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ جو ہے ایک اپنی سٹیٹمنٹ دے کے بلکل آپ پیش ہو جائیں آپ اپنی انٹیارم بیل موو کر لیں ظاہر ہے کہ اگر اتنا آپ کے لیے پولیس اتنی انویسٹیگیشن یا کر رہی ہے تو بغیر ایف آئی آر کے نہیں کر رہی اب یہاں پہ جو ہے ناظرین ایک اور چیز آپ کو بتانے والی ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا انٹی نورکوٹیکس فورس کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اتنے بڑے کیس کو دیکھ کر جو ہے نا جوائنٹ اپریشن کر رہے ہیں اب اس میں کس طرح سے ہوگا اب اس میں یہ اس طرح سے ہوگا کہ نورکوٹیکس جو ہے نا وہ کیس کو جو ہے نا اس بنیاد پر کہ جی یہ غیر ملکی جو ہے نا سمگلنگ کا معاملہ ہے اور ڈرگز یعنی اتنی خطرناک جو ہے میں تو آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ منشیات میں سب سے زیادہ خطرناک جو آج تک چیز آئی ہے نا وہ آئیس ہے تو ظاہر ہے کہ بیرون ملک کا جب نام آئے گا اور اگر یہ ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ ہندوستان تو کم از کو مزر اکبال صاحب جو ہے نا یہ ان کے لیے بڑے خوفناک جو ہے نا یا فی آر گندر لفظ ہوگا تو اس بیس پہ جو ہے نا شاید انٹی نارکوٹیکس فورس جو ہے وہ کیس کو ہینڈل کر لے اور ظاہر ہے کہ وہ بھی نارکوٹیکس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو ڈی آئی جی صاحب ہیں وہ بھی اسی ٹارگٹ کو جو ہے اچیب کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ہر تمام حقائق کو جو ہے منظریں آپ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ صدقہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نارکوٹیکس فورس والے جو ہے نا وہ اب اس کیس کو سارے کو ہینڈل کریں گے ناظرین نارکوٹیکس جو ہے نا ان کا جو ہے نا ایک رول بڑا ڈیفرنٹ ہے تھانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ محرر ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ اگر آپ تھانے اف آئی آر لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اف آئی آر دے گا لیکن نارکوٹیکس میں جو ہے نا بغیر کوٹ جائے یعنی آپ نے نارکوٹیکس کی جو عدالت ہے پھر وہ آپ کو آرڈر کرتے ہیں اور تھانا نارکوٹیکس جا گئے جو ہے نا وہاں سے آپ کو جو ہے نا اس کی کوپی ملتی ہے ابھی تک چونکہ اف آئی آر کی کوپی میرے پاس نہیں آئی تو یہ بھی بات ہوا میں ہو جائی تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اے این ایف جو ہے نا انٹی نارکوٹیکس فورس جو ہے نا میں بڑی دیر میرا ان کے ساتھ واسطہ پڑھا ہے کوئی ایسا میرے اوپر ایک مقدمہ ہو گیا تھا لیکن میں نے ان کو دیکھا اس ایجنسی کو جو ہے نا بڑی طاقتور ایجنسی ہے اور یہ طاقتور سے طاقتور شخص کو جانا موبائل ٹیلی فن دیکھ کہتے ہیں کہ اپنے زور لگا لو یعنی کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے دفتر کے اندر کسی نے سفارش کرنے بھی نہیں آنا اتنی کہ وہ طاقتور جو ہے نا وہ ایجنسی ہے اور جو ہے نا وہ بلکل دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دیتے ہیں مجھے انہوں نے جس کیس میں اریسٹ کیا تھا نا انہوں نے تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر میرا استغاثہ کچھ اس طرح سے تیار کیا تھا کہ مجھے کوٹ نے جانا ایک مہینہ اور نو دن کے بعد بیل دی دی تھی بعد میں کیس ڈسچارج ہو گیا یعنی کہ میں نے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ نہ پیسہ جلتا ہے نہ سفارش شلتی ہے اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ بے گناہ ہیں لیکن اگر آپ گناہ کہا رہے ہیں تو آپ کو دنیا کی سپر پاور بھی نہیں بچا سکتی تو آپ یہ دیکھنا ہے یہ بڑا عجیب و غریب قسم کی کشمہ کشمہ ہمارے لاہور کی پولیس جو ہے اس کا مرال جو ہے وہ فاس چکا ہوئے میرا فوکس اس چیز بھی ہوگا کہ اس کیس کا کیا بنتا ہے ایک طرف تو میں مزر اقبال صاحب کو جو ہے بڑا میں نے ان کو جو ہے پند تار کے میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا اور میں نے بڑا آپ کو سامنے اعلان کیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا لاہور سے منشیات کو جو ہے نا بلکل قلعہ کمہ کر دے گا منشیات فروش ختم کر دے گا اور دوسری طرف اس بندے کے اوپر جو ہے نا یک دم اتنا جو ہے اتنا ہیویس کے خلاف جو ہے الزام لگ جانا ابھی جتنی طرح تک وہ سامنے نہیں آتا تو کوئی بھی بات جو ہے نا یہ بلکل بلا جواز ہوگی تو میں مزر اقبال صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ اتنے اگر دلیر پولیس آفیس ہے رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے رہا بلکل اس کے ہر جو ہے اس کے ایک ایک چیز کو انویسٹیگیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنے کمنٹر باکس میں مجھے لازمی بتانا ہے آپ اپنے ڈھیڑ سارا خیال رکھیں گے پاکستان زندہ بات